اسلام علیکم فرنز آج کی ہماری ویڈیو ہے چلر کے بارے میں یہ کیریئر کا چلر ہے تھرکی جیوٹی اور اس میں پرابلم یہ ہے دوستو کہ اس کا جو مین کمپریسر ہے لیٹ کمپریسر اس کی وائنڈنگ جلی ہوئی ہے تو ہم نے آج کی ویڈیو میں کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ جو دوسرا کمپریسر ہے اس کو رن کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلا ہوا ہے اور وہ دوسرا والا جو ہے وہ صحیح تو ہم نے اس کو رن کرنا ہے سب سے پہلے ہم چلر کو آف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو جلا ہوا ہے اس کا بریکر آف ہے اس کے بعد دوستو چلتے ہیں کمپریسر کی طرف ادھر جو مین کمپریسر ہے لیٹ کمپریسر رائٹ سیٹ پہ اس کا یہ ٹرمینل بکس کھولیں گے ٹرمینل بکس کھولنے کے بعد جو دو وائریں ہیں آئل پریشر سوچ یہ ہم نکال دیتے ہیں آئل پریشر سوچ سے اور ان دونوں کو آپس میں شارٹ کر دیں گے ایک چھوٹی وائر کی مدد سے یہ دونوں ہم شارٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے دیکھو دونوں ہم نے شارٹ کر دیں ہیں اور یہ آئل پریشر سوچے اوپر جو لگا ہوا ہے یہ لیٹ کمپریسر میں لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا جو دوسرا کمپریسر تھا سیکنڈ وہ رن ہو جائے گا لیکن سیفٹی اس کی نہیں رہ گی آئل پریشر سوچ جو ہی سیفٹی کیلئے ہوتا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو چلر کو اور اب انتظار کریں گے کچھ دیر میں ہمارا جو سیکنڈ کمپریسر ہے لیفٹ ہینڈ پر یہ چالو ہو جائے گا یہ ہم نے گیج بھی لگا دیا اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سٹینڈنگ پریشر اس کا اور اب کچھ ہی دیر میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس چلر ہیں اور اس کا لیٹ کمپریسر اگر خراب ہے تو جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا تو دوسرا نہیں چل سکتا تو اس کا یہی سلوشن ہے کہ آپ کو اگر کولنگ کا ایشو ہے بیلڈنگ میں تو آپ اسی طرح سے یہ آئل سوچ جو ہے اس کو ڈریک کر سکتے ہیں اب دوستو یہ کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا جس ان لی یہ دو تارے ہیں جو ادھر لگی ہیں اس سوچ میں ٹھیک ہے ان دو تاروں کو بس شارٹ کرنے ہیں ادھر سوک سے نکال کے اس طرح سے جس طرح ہم نہیں کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دونوں کمپریسر جو ہیں یہ آپس میں جھوڑے ہوئے ہیں دیکھ لیں ایک پائپ سے دونوں جھوڑے ہوئے ہیں تو رائٹ سیٹ پہ یہ اس کا لیٹ کمپریسر ہے تو رائٹ سا میرا زےfurہ موسیقی 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 یہ دوستہ در سسٹم بی کا جو کمپریسر وہ رن ہو چکا ہے دیکھیں یہ چالی ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے سسٹم اے کا جو ہے کمپریسر اے ٹو وہ بھی ابھی سٹارٹ ہو جائے گا گیز راستہ دیر میں جو سٹارٹ ہو جائے گا گیز راستے ہیں گیز راستے ہیں گیز سر گیز راستے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ کمپریسر رن ہو چکا ہے آپ دیکھیں سٹیندر سائٹ گلاس میں تو یہ ہم نے ڈریک کیا اوڈر سے اس پائل پریشر جو ہے سوچ وہ ہم نے ویرے نکالتے اور دونوں تاریں آپس میں جوڑ گی تھی تو بھی یہ رن ہو چکا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نچ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ